الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم محمد وعلا آلہ وصحاب اجمعین محترن سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی کتاب کا نام ہے تحریک اسلامی اور خواتین کا کردار اس کے مصنف ہے ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف آغاز اس وقت عالم اسلام میں امت مسلمہ کے احیاء اور عظیم اور مبارک جد و جہد میں تحریک اسلامی کی کردار کے مختلف پہلوں پر بحث و گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یہ بڑی خوش آئین بات ہے غور و فکر اور تفہیم اور احتساب کا عمل ملتوں اور تحریکوں کی بقا اور ارتقاء کے لئے وہی حیثیت رکھتا ہے جو جسم انسانی کے بقا اور نشونما کے لئے غزا کی ہے لیکن ایک کام جس درجہ اہم اور ناگزیر ہے اسی قدر نازب بھی ہے اس لئے کہ ایک طرف قرآن و حدیث کی عبدی ہدایات کا مکمل پاس علیہا ضروری ہے تو دوسری طرف بدلتے ہوئے حالات اور وقت کے درپیش چیلنجوں کا شعور اور اس کے تقاضوں کا ادراک بھی ناگزیر ہے امت کے علماء سلحہ اور مسلحین اس عظیم کام کو ہر دور میں انجام دیتے رہے ہیں اور کامیابی انہی کو ملی ہے جنہوں نے امت کے مزاج کے مطابق توازن اور اعتدال کے ساتھ اس کام کو کیا بیسویں صدیق اسلامی تحریکوں نے بھی اس راستے کو اختیار کیا اور روایت سے بغاوت کے وغیر جمعوت کی برف کو توڑا اور امت کے احیاء کا موجودہ آہنگ قائم کیا یہ محض ایک وقتی یا جذباتی عمل نہیں ہے بلکہ ایک مسلسل اور پیہم جد و جہد ہے اس دریا کے مانند ہے جس میں ہر لحظہ پانی کی نئی رویں شامل ہو کر تازگی اور فراوانی سے ہم کنار ہوتی ہیں زیر نظر کتاب تحریک اسلامی اور خواتین کا کردار بھی اسی غورفق اور تفہیم اور احتساب کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے اس میں تحریک اسلامی کے عظیم فکری رہنما و دانشور ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی صاحب نے بڑی تفصیل سے تحریک اسلامی کی قامت دین کی مہم میں خواتین کی کاوشوں اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا ہے امید ہے کہ ان کی کتاب خواتین کے بڑے تفقے کو تحریک اسلامی سے وابستہ کرنے اور دین اسلام کے غلبے و قیام کے سلسلے میں سرگرم اور فقال بنانے کا موثر ذریعہ ثابت ہوں گی ناشر تحریک اسلامی اور خواتین کا کردار مسلم معاشرے کی اصلاح اور تحریک اسلامی کی دعوت کا ایک بڑا چیلنج خواتین کے عموم کردار سے متعلق ہے مغربی اورش کا ایک اہم حدف اسلامی نظام زندگی میں عورت کے حقوق اور اس کا سماجی کردار ہے اس محاذ پر غفلرت اور غیر دانشمندانہ حکمت عملی کے بہت دور رس نتائج سامنے آ سکتے ہیں علماء تحریک اسلامی اور خواتین خواتین کے مسئلے میں علماء اور تحریک اسلامی کو دفاع یا تحفظ کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے اسلامی نقطے نظر کو پری قوت سے اقدامی انداز میں پیش قدمی کرنا چاہیے ایسا ازباد جس سے ایک طرف اسلامی نظام فکر کی خیر و برکت پر روشنی پڑتی جائے اور اس کے عدل و توازن واضح ہوتے جائیں اور دوسری طرف اصلی نقطے نظر کی بنیادیں منہدیم ہوتی چلی جائیں اور اس کی اساس پر تشکیل پانے والے سماج کی خیرہ کنتابناکی کے پسے پردہ تاریکیوں کی جھلک بھی دکھائی دیتی رہے اس کام کے لئے انتھک جد و جہت لازم ہے علمی و تحقیقی مسائی درکار ہیں اور تجزیاتی علم اور عداد و شمار پر غیر معاملی گرفت کا حصول مطلوب ہے اس کے لئے نہ محض روایتی علم کافی ہے اقدام ہے دفاعی تحفوظ دور حاضر کی حیرت انگس ٹکنالوجی کے سامنے تہر نہیں سکتا بالخصوص انفارمیشن ٹکنالوجی جس نے انٹرنیٹ ای میل اور دوسرے مماسل ذرائع سے ملکی سرحدیں بالفعل ختم کر دی ہیں اب ہر طرح کی خرافات انفارمیشن کے نام سے پوری دنیا میں موجود ہے ابائیت فہاشی بے شرمی اور توائیف الملوکی سب کچھ بٹن دبانی سے حاصل ہے اس کو کوئی ملک روک نہیں سکتا اس ایورش کا مقابلہ صرف زیادہ طاقتور اور پرکشی جوابی ایورش سے ہی ممکن ہے اسی لئے اقدام درکار ہیں اور جوابی سیلاب کی ضرورت ہے اسبات و توزیر اس اسبات کا محور اسلامی نظام فکر عمل اور اس کے حصول و اقدار ہوں گے ان کی واضح اور جرات مندانہ تفسیر اور تعبیر کی ضرورت ہے یہ اسبات اس تاریخی سخافت اور ان تمام اداروں کا اسبات ہرگیز نہ ہونا چاہیے جنہیں ملت اسلامی یعنی اپنی طبیل سفر میں اپنی اجتماعی زندگی کا لازمی جز بنا لیا ہے قرآن کریم کی عبدی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس جد و جہت کی حدود اور اس کا رخ متعین کریں گے ہمارے رجحانات اور ہماری مرضیات ہمارے رسم رواج اور ہماری تحذیب قدریں ان سب سے نکھار کر ان کا اسبات اور توضیع وقت کا تقاضی بھی ہیں اور ہماری دینی ذمہ داری بھی قرآن اور سنت کی متوازن تعلیمات قرآن اور سنت نے خواتین کے متعلق جو بیش بہا متوازن اور عادلانہ تعلیمات عطا کی ہیں ان کا اثر اثبات خود مسلم سماج کے لئے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ غیر مسلموں میں دعوت کے لئے یہ ایک انقلابی جد و جہد ہوگی جسے انجام دیے بغیر ہم اس سماج کا تسکیہ اور اس کی صلح نہیں کر سکتے اور نہ اس صورت میں صحیح اسلامی نہج پر اس کی تعمیر ہی ممکن ہے اس زمن میں چند باتیں بطور تمہید غزارش کرنا ناغذیر سمجھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ مسلم سماج اس وقت دو طبقوں میں بڑھ گیا ہے ایک ادھ ہے جو مغربی تحذیب یعنی کلچر اور تعلیم اور اس کی زمن میں آنے والی معاشی دوسرا طبقہ وہ ہے جو غافیت اسی میں سمجھتا ہے کہ روایت زندگی سے پوری قوت کے ساتھ چمتا رہے تا کہ اس کا دین و مذہب سلامت رہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ جدید تحذیب کے تقاضوں اور مادی ترقی کی ورش وں کے سامنے ہماری قدیم ادارے اور رس مریواج کی کر سپر ڈالتے جا رہے ہیں جدید زندگی کے تقاضوں کے پیش نظر ان کو برقرار رکھنا بھی مشکل نظر آتا ہے تحریک اسلامی کا کردار ایسی صورت میں تحریک اسلامی کو رہنمائی کا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ قرآن و سنت کی اساسی قدروں کے احیاء کے ساتھ سہت مند اور جائز عصری رجانات کا لحاظ بھی کیا جا سکے اس جد و جہت کو نتیزہ بنانے کے لئے مندرجہ زیل اہم اقدام کرنے ہوں گے سب سے پہلے ہم کو مدینہ منورہ کے اس معاشرے کا بنظر غائر مطالعہ کرنا ہوگا جو رسول اللہ کی پاسداری میں کن امور کو پیش نظر رکھا جاتا تھا وہ خاندان اور عموم سماجی زندگی میں کتنا اثر رکھتی تھی کیا خواتین کا دائرے کار صرف اندور خانہ تک محدود تھا یا وہ اجتماعی زندگی میں بھی کوئی خاص کردار نبھاتی تھی کیا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بھی اجتماعی امور میں کبھی مشہورہ لیتے تھے کیا آپ نے کوئی اجتماعی ذمہ داری کسی خاتون کے سپرد کی تھی کیا اہم واقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں سے بیعت لی تھی یا خواتین کو بھی اس لائق سمجھا تھا کہ ان سے دنیا ایک دوسرے سے بالکل الگ تھی کیا خواتین اور مردوں کے درمیان زندگی کے اجتماعی معاملات میں بہم قطن کوئی تعاون نہ تھا اور کیا معاشی زندگی میں خواتین کو عملا تجارت اور قصب معاش میں برہ حیر حصہ لینے کی اکثر ممانیت تھی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لئے ہمیں غیر مصدقہ تاریخ زرائے کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی بلکہ ہمارے پاس احادیث کا بیش قیمت زخیرہ موجود ہے جس سے ہم اور آپ ان میں سے اکثر سوالات کا جواب حاصل کر سکتے ہیں جہاں تک خلفہ راشدین کے دور کا تعلق ہے ان کے متعلق بھی دقی اور مصدقہ تاریخ زرائے موجود ہیں اس دور کی خوبی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے قریب ترین تھا اس کا پر تو تھا اور قرآن اور سنت کا اقعاص تھا اس کی دوسری خوبی ہے کہ خارج اسرہ اور بیرونی تحزیویوں سے اکثر محفوظ تھا قدیم جاہلیت کے جن اجزاء کو اس نے برقرار رکھا تھا وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اصلاح کردا تھے اس لئے ان میں کسی غیر اسلامی آلودگی کا شائعبہ بھی نہیں کشادہ زرف معاشرہ اس وقت اس کی تفصیل اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں لیکن اس گہر مطالعے سے چند باتیں قطعی طور پر ثابت ہوتی ہیں ایک تو ایک کہ خواتین کی معاملے میں ایک فراغ دل اور کشادہ زرف معاشرہ تھا جس نے عورت کے وقار کو مستحق بنیادوں پر قائم کیا تھا اس کو اسی فطرت الہ کا حامل قرار دیا تھا جس کا حامل مر تھا ماں کی حصے سے اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی تھی بی بی کی حصے سے اس کے واضح حقوق کو متعین کیے تھے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کو نیکے اور تقوی کا جز لازم بنایا تھا اس معاشرے میں عورت اسی طرح عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر میں شریک کار تھی جس طرح مرد اقامت دین کی اس بے مثال جد و جہد میں جس کے قائد خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھی دامے درمے قدمے اور سخنے شریک اور مددگار تھی جوانوں نے اگر نظران جہاں پیش گیا تھا تو ماؤں نے اپنے لالوں کو بخش خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کیا تھا پھر کتنی ایسی جیالی خواتین تھی جنہوں بنفس نفیس غزوات میں حصہ لیا دوسری بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اگرچہ مخلوط سمج نہ تھا لیکن مختلف سطحوں اور میدانوں میں مردوں اور عورتوں کے تھی روا رکھا جاتا تھا اجتماعی امور کے حل کرنے میں دینی تعلیم و تربیت میں حصول علم اور معاشی زندگی میں عورت اور مرد ایک دوسری کے شریک کار تھے خاندان زندگی قرآن تعلیمات کے مطابق باہم محبت اور خیر سغالی پر استوار تھی حسن سلوک اور حقوق و فرائز کا حسین انتزاج تھا عورت کو یہ حق حاصل تھا کہ مرد سے اپنے حقوق کے براہ راز سرور عالم تک مرافع کرے یہاں تک کہ حق زوجیت کے شوہر کی نفلی عبادت میں غیر معاملی غلوب کی شکایت کر کے اپنے حق میں فیصلی کی درخواست کرے چونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ دعوت تشن ثبوت نہ رہ جائے اس لئے چند مثالیں پیش کر رہا ہوں دعوت اسلامی کی ابتدائی زمانے میں خواتین نے مردوں کی دوش بدوش جس طرح قربانیا پیش کی ہے اس کی ایک مثال اسلام کے لئے جام شہادت نوش کرنے والی پہلی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ تھی حضرت قروع بنت عبد المطلب رسول اللہ کی امداد کرتی تھی اور حضرت ام شریک رضی امباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد رسول اللہ نے مردوں کو خطاب کیا اور اس کے بعد ان کے درمیان سے گزر کر خواتین کے پاس گئے اور ان کے سامنے سورة الممتہنہ کی آیت پڑی رجول ہن جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کر نکلے آئیں اور اس بات کا حد کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زینہ نہ کریں گی اپنے اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی عمر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سی دعائی مغفرت کرو یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے اور ان سے سوال کیا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے دوران خواتین نماز باجمات کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی تھی اسلامی جنگوں میں خواتین کا کردار جنگ خدمات اور براہ راز جنگ میں بوقت ضرورت حصہ لینے کے سلسلے میں خواتین نے مردوں کے دوش بدوش حصہ لیا ہے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جنگ گہت کے موقع پر زخمی مجاہدوں کو پانی پلانی کی خدمت انجام دی ہے حضرت امی امارہ نصیبہ بنت قاب رضی اللہ عنہ نے کئی جنگوں میں حصہ لیا غزو احد اور غزو انین میں بہادوری کے جہر دکھائے اور کئی مشرقین کو قتل کیا المغازی جلد نمبر دو صفہ نمبر سیون ہنڈرن تھرٹی فائی مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ امامہ میں حصہ لیا اس میں حصہ لینے کے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت لی تھی البدایت والن نہای جلد جنگ ارموک میں بہادری کے جہر دکھائے اور دوسری مسلمان عورتوں کے ساتھ بہت سی رومیوں کو قتل کیا تاریخ تبری جلد دو صفہ نمبر تین سو پہنٹیز غزو احد اور غزو خندق میں بھی شریک تھی آپ کے علاوہ حمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حجش ام اور کتنی ایسی خواتین تھی جنہوں نے جنگی خدمات انجام دی اگرچہ قتال میں حصہ لینا عورتوں کے فرائز میں داخل نہیں ہے لیکن اعزازی طور پر بخوشی اس طرح کی خدمات انجام دے سکتی ہیں اس سلسلے میں ان کے لئے کوئی ممانیق نہیں لیکن زیر بحث مسئلہ جواز یا جواز کا نہیں بلکہ اس سے مقصود اس عمر کی نشاندہی ہے کہ مدینہ منورہ کے معاشرے میں خواتین جنگی محاس پر مشک بھر کر لاتی تھی اور مجاہدوں کو پانی پلاتی تھی زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور وقت ضرورت احتیار کا استعمال کر کے دشمنوں کا متعلق تھی البتہ اس سے متعلق اسلامی تعلیمات کے مطابق بعض پابندیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کے کچھ مخصوص دائرے کار مقرر کیے ہیں جن کا لحاظ ایک شائیستہ اور پاکست سماج کے لئے ضروری ہے مدینہ منورہ کے اس معاشرے میں خواتین سے اجتماعی معاملات میں مشورہ کرنی کی ایک اہم مثال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کی خلافت کے سلسلے میں مردوں سے مشورہ کرنے اور ان کی رائے لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خواتین کی رائے بھی لی تجارت اور عزیرات میں خواتین کے حصہ لینے کے متعدد مثالیں اس معاشرے میں ملتی ہیں اگرچہ شریعت نے خاندان کی کفالت مرد کا فریضہ قرار دیا ہے لیکن خواتین بشرت ضرورت مدینہ منورہ میں اپنے خاندان کے عسرت اور تنگی کو دور کرنے کے لئے جدوجہ کرتی تھی اور اس سلسلے بن خطاب نے بازار کی نگہداش کی ذمہ داری شفا بنت عبداللہ بن عبدالشمس پر ڈالی تھی جہاں تک ازدواجی معاملات کا تعلق ہے اس سماج میں خواتین کو اسی طرح نکاح کی تجویز پیش کرنے کی آزادی حاصل تھی جس طرح مردوں کو چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں مثلا عورتوں نے زبانی یا تحریر طور پر تجویز نکاح پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہو کر خلا کی درخواست کی شریعت کے عموم احکام کے مطابق عورت کو خلاح حاصل کرنے کے لئے قاضی کے پاس مرافع کرنا ہوتا ہے لیکن اس کی وجوہ کا علانیہ بیان کرنا نہ ضروری ہے اور نہ فیصل خود رسول اللہ نے علیہ حدیق کے فیصل محض عورت کے اسرار پر کیے ہیں علم و تفقہ میں بھی عورت مردوں سے کم نہ تھی بلکہ بعض محترم خواتین تو مردوں سے بھی آگے تھی مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو اپنے علم و حدیث اور تفقہ کے اعتبار سے مرج خلائق تھی اور احادیث کی کتاب میں ان کی سینکڑو مرویات ملتی ہیں ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ بنت عمر اپنے علم اور تفقہ کے اعتبار سے قابل اعتماد سمجھی جاتی تھی ان کی بیشتر آرہ نہایت گہری بصیرت کی حامل تھی صرف دو مثال ہیں جن کے مطابع خواتین مدینہ کے معاشرے میں مردوں کے نزدی بھی مرج تھی اسلامی معاشرے کا امتیاز اسلامی معاشرے کی امتیازی شان قرآن و سنت کی قدروں اصولوں اور احکام کی اتباع وہ ایک دوسرے کے لئے بائی سے تمانیت اور وسیل محبت اور مودد بنایا ہے وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں جو ایک دوسرے کی سطر فوشی بھی کرتے ہیں اور محرے میں راز بھی ہیں جن کو اللہ تعالی نے آپس میں مددگار خامی اور ناصر بنایا ہے سورة توبہ سیونٹی وَالْمَؤْمِنون مومن مرد اور مومن عورتیں اے سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں مرد اور عورت دون اللہ کے بندے ہیں اور دون اللہ تعالی کی اس ارشاد کے اکاس ہیں قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اس کے بعد اسلام جزید العرب سے نکل کر رہائے تیزی سے دوسرے ملکوں میں پھیلا لوگ دوک در جوک مسلمان ہوتے گئے مگر اس عصد کے ساتھ ساتھ ضروری تعلیم و تربیت کا کما حق و احتمام نہ کیا جا سکا اسلام ایسے ملکوں اور سوسائیٹیوں میں بھالب آگیا جہاں اس کی آمد سے قبل دوسری تحذیبیں کار فرماتی مثلا بعض نتینی تحذیب ہندوستانی تحذیب ایرانی تحذیب وغیرہ اس کے ماننے والے مسلمان ہوتے گئے مگر اپنی زندگیوں میں انہوں نے ماضی تحذیب تحذیبی اختلاعات کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئیں ان کے رد عمل کے طور پر دینی حلقوں میں تحفظ کا احساس غالب ہونے لگا کہ جو کچھ موجود ہے اس کو بچا لیا جائے اس اختلاعات میں جہاں رسم و رواج متاثر ہوئے وہیں عدب فلسفہ اور عملی زندگی بھی اس کی زد میں آگئے عزدواجی رسم و رواج پر بھی اس کا پر تو پڑا اور خواتین کے مطالق سماج کا نقطہ نظر بھی بدل گیا اس اختلاعات کے اثرات کو اس و دینے والے ذرائع میں سے ایک ذریعہ اس دور کا عدب بلخصوص کہانیوں اور داستانوں کا ہر دل عزیز زخیرہ تھا علیف لیلہ جسی داستانوں نے عورت کو شاطر بے وفا اور شخوانی جذبات کا استحصال کرنے والی سندھ کی حیثیت سے پیش کیا اس تصور کے ردعمل کے طور پر اس رجحان کو تقویت ملی کہ عورت کو قابو میں رکھنا چاہیے اگر اسے آزادی دی جائے گی تو وہ بے وفائی کرے گی مکاری سے کام لگی اور شخوانی جذبات کا آسانی سے شکار ہو جائے گی اس داستان کی حد دل عزیزی نے شعوری یا غیر شعوری طور پر قرآن و سنت کی عطا کردہ نظری پر پردہ ڈال دیا بعض نتینی تحذیب نے مسلمانوں کو اس حد تک متاثر کیا کہ ہجاب کی ایک متعین شکل ہمارے معاشرے کا جزے نائنف بن گئی ہندو تحذیب سے واسطہ پڑات اس نے عورت کا مقام اور نیچے گرا دیا اس کے ساتھ خطرے کے ہماگیر احساس نے تحفظ اور دفعہ کا ہمارے ترز عمل کی شاخت بنا دیا اس کے ساتھ خطرے کے ہماگیر احساس نے تحفظ اور دفعہ کو ہمارے ترز عمل کی شناخت بنا دیا سماجی خرابیاں اس کے ثبوت میں ہماری معاشرتی زندگی کے وہ رسم رواج ہیں جو ہم نے مقام کلچر اور غیر اسلامی طرز فکر کے نتیجے میں اختیار کر لیے تھے نکاح جیسی آسان تدبیر کو جہیز اور دوسری رسمات میں ملوث کر کے مسلم معاشرے میں نہائیت مشکل بنا دیا گیا طلاق کو انتہائی مضموم چیز بنا دیا اور متلقہ کو اسی طرح اچھوت قرار دیا جانے لگا جس طرح ہندو سماج میں ہے ہندوستانی مسلم سماج میں بھی لڑکی کو بوجھ سمجھا جانے لگا اور اس کی پیدائش کو زحمت قرار دیا جانے لگا وراثت میں خواتین کا حق چھین کے لئے اکثر زمینداروں اور تعلق داروں نے عود میں برطانی کے قوانین وراثت کو اختیار کر لیا جن کی روح سے صرف مرد اولاد اکبر جائدات کی مستحق ہوتی تجویز نکاح کے حق سے محروم کر اسے خواتین کے لبائی سے شرم قرار دے دیا گیا یہاں تک عجاب قبول کے وقت لڑکی کی خامش کو رضا مندی قرار دیا جانے لگا اس کو یہ بات بتائی گئی کہ پاکزہ اور عفت معاب لڑکیاں زبان سے رضا مندی کا اظہار نہیں کر سکتی شوہر کو غیر مسلم تصور کے مطابق مجازی خدا بنا دیا گیا مسلمان سماج میں ایسے رواج بھی تسلیم کی جانے لگے کہ گھر کے خواتین اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ دس افخان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی جس دین نے تعلیم کو دین و ایمان کی اساس قرار دیا تھا اس دین میں ارس تک خواتین کی تعلیم کو معیوب قرار دیا گیا تھا اصلاح کی کوشش ایک طرف سماجی خرابیاں پیدا بھی دوسری طرف دین دار حلقوں نے ان کے خلاف بند باندنے کیلئے اسلامی قوانین کی ایسی تعابی کرنا اپنا طرز عمل قرار دیا جن سے سنف نازق کا تحفظ کیا جا سکے اور اسے غیر اسلامی تہذیب اور جاہلی رسم رواد کی خرابیوں سے بچا جا سکے گویا یہ اس امر کا اطراف تھا کہ برائی اور شیطانی وساوت سے تحفظ کی ضرورت صرف خواتین کو ہے بعض نے حقوق خواتین کی تفسیر کی ان کے حصول کا انحصار شوہر کی مرضی قرار پایا خاندان کا انتظام ہو یا بچوں کی تعلیم اور تربیت یہ صرف مردوں کا حق اور ان کی ذمہ داری قرار دی گئی تا کہ خواتین بچوں کی تربیت شوہر کے حکم اور مرضی کے مطابق کریں انہیں اختیارات حاصل نہیں ہیں بلکہ صرف خدمتگار ہیں قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ نے خواتین کو اپنے مال و دلت اور اپنی جائدات کا مالک بنایا تھا اور سنت صحیحہ ثابتہ کے نزدیک خواتین ان کا انتظام بھی کر سکتی تھی لیکن اس حق پر ہمارے رسم رواد نے ایسی پابندیا آئد کر دی کہ شوہروں کے مدد کے بغیر ان کا انتظام نہیں کر سکتی اپنی تجارت کرنا تو دور رہا مردوں سے دنیوی معاملات میں تعامل ہر حیثیت سے معیوب کرا دیا گیا اجتماعی امور میں خواتین کو دخل دینے سے اکثر محروم کرا دیا گیا اس لئے کہ ان کے نزدیک و ناقص العقل ہے اس مقصد کے لئے حدیث نبی کی حسب منشا تعویل کی گئی اس کی فطرت کی قدی ثابت کرنے کے لئے رسول اکرم کی اس ارشاد کو کہ عورت ریڑی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے ایسی تفسیر آیت کی گئی جس میں عورت کی غیر اسلامی تصور کا انعقاص تھا یہ کا دائیہ غالب ہو گیا خطرے کے مبالغ آمیز احساس کی وجہ سے اس امر کا احتمام نہ کیا جا سکا کہ حقیقی اسلامی تحضی وقدار کو خشو وزوائد سے ممیز کیا جاتا رہے بلکہ دیندار حلقوں کی حمد حفظائی کی گئی کہ جو کچھ بھی سرمایہ موجود ہے امریک کا لحاظ نہ کیا جا سکا اوپر کی بحث میں ہم نے یہ ارز کیا کہ اسبات اور اقدام کی اس جد جہت کے لئے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی سماجی زندگی کا اثر نو متعلق کرنا چاہیے اور اس کے اناثر ترکیبی کو نکھار کر پیش کرنا چاہیے ہم نے یہ گہرہ مطالعہ درکار ہے تاکہ تہذیب اختلاط اور مدینہ منورہ کی پاکیزہ سوسائٹی سے زمانی بات کی وجہ سے جو غیر اسلامی رجحانات اور رسم رواج مسلم سماج میں داخل ہو گئے ہیں اور جن میں سے اکثر کو مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے انہیں ممیز کیا جا سکے خواتین اور اسلامی تعلیمات خواتین کے مطالق اسلامی تعلیمات اور قدروں کو اثر انہوں مجاگر کر کے ان کی حقیقی برکتوں کو نمائع کرنا چاہیے یہ وہ مقصد ہے جس کا حصول ہمیشہ سے علماء اور مجددین امت کے پیش نظر رہا ہے یہ انقلابی قدم ہے یہ تہذیبی قدامتوں پر اسرار نہیں ہوگا بلکہ مسلمانوں کو بالخصوص اور عام انسانیت کو بالعموم اس خیر کامل کی طرف دعوت کی مترادف ہے جو قرآن و سننت بے مزمر ہے اور جس کو اختیار کیے بغیر خواتین کو نہ حقوق مل سکتے ہیں اور نہ متوازن اور عدل پر مبنی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے خواتین کا احساس کم تری اور ہم اسلامی کو اس میدان میں قائدان کردار ادا کرنا چاہیے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ تہذیب مغرب کی عرش سے آپ اپنے خاندان اور خواتین کو بچا سکیں ادارہ اور نکتہ خائع نظر کو ایک کر کے تیلاب میں وہ اقدار بھی بہہ رہی ہیں جو قرآن اور سنت نے عطا کی ہیں خواتین کا تاثر یہ ہے کہ مذہب اور تحریک اسلامی دونوں خواتین کو فروتر سمجھتے ہیں ان پر بندشیں آیت کرتے ہیں اور ان کے جائز حقوق سے بے نیاز ہے اس لئے وہ اصلی تہذیب کو لبیق سوسائٹی کو زندہ کرنا چاہیے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خواتین کا مرتبہ اور مقام متعین کیا تھا قرآن کریم کی تعلیمات کا رازدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحاب اکرام رضوان اللہ جمعین کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا بلا خوف لومتہ لائم اس سماج کے طرز عمل اور طرز فکر کی تجدید کرنا چاہیے دیندار حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ مدینی کی سوسائٹی افیف اور پاکزہ سوسائٹی تھی جبکہ ہم ایسے دور میں رہ رہ ہیں جہاں اباہیت کا غلبہ ہے اس لئے ہمیں مزید پابندیاں لگانی پڑیں گی بعض مباہات کو ممنون کرا دینا ہوگا اور اجتماعی تعامل کی بعض راہوں کو بند کرنا پڑے گا جو اس پاکزہ سماج میں موجود تھی مگر یہ نکتہ نظر دو وجو سے ناقص ہے پہلی بجائی ہے کہ مدینی کی سوسائیتی میں بھی غلط اناثر موجود تھے اگرچہ ان کی تعداد ہر درجہ قلیل تھی قرآن کریم کی آیت حجاب قرآن کریم کی آیت حجاب خود اس عمر پر شاہد ہے جل باپ کا حکم اس طرح دیا گیا سورة الہزا 59 یا یا نبی ای اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں اللہ کے رسول نے زینہ کی سزا بھی نافذ فرمائی یہ اس عمر کی دلیل ہے کہ اس سماج میں بھی شیطانی مساوض بعض افراد کے قدموں میں لگزش کا سبب بن سکتے تھے اس کے باوجود بھی سوسائیٹی میں خواتین کا کردار غیر فطری طور پر محصور نہیں کیا گیا بلکہ ان کو وہ سارے حقوق عملا عطا کیے گئے جو قرآن میں مسکور تھے اور جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے ثابت کیا تھا دوسری بجائے ہے کہ قرآن کریم کے احکام ہر معاشرے کے لئے ہیں اللہ تعالی نے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق متعین کرتے وقت عبدی مسائلے کا خیال رکھا تھا نہ کہ وقتی ضروف وحوال کا یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ معروضات سے میری یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ بعض حالات میں شریعت کے عموم مسائلے کے تحت شرائط اور پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی بلکہ قرآن و سنت سے مستبت مستمت اور ماخوض ہونی چاہیے اس لئے کہ مسائلے کا علم خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کس کو ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ ذہن نشین کرانی ہے کہ اسلام کی اصل فراخی اور خوشاتگی ہے پابندیاں اور جکڑ بندیاں نہیں ہم نے قرآن تم پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم مسئبت میں پڑ جاؤ پابندیاں کا نتیجہ اگر یہ نکلے کہ جو حقوق اور مراتب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عطا کیے ہیں وہ غیر معصر ہو جائیں یا جو آزادی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عطا فرمائی ہے تو اس کا نتیجہ جمود ہوگا جمود کی قیفیہ سے تحفظ بھی ممکن نہیں اس لئے کہ فطرت جمود سے ابا کرتی ہے یا تو قدم آگے بڑھیں گے یا ان حطات ہوگا اثبات اور اقدام کی جدوجہت کی دو اہم اجزاء ہیں ایک اور تاریخی سفر کے ثقافتی ہشو و زوائد سے نجات حاصل کرنا ہے دوسرا جز دور حاضر کے ظروف و احوال کا خالص اسلام نکتے نظر سے تجزیہ کر کے صحتمن اور انسانیت عامہ کے لئے مفید رجانات کا تیون ہے درجہ زیل رجانات ہماری فوری توجہ کے تعلیم ہیں ان میں سے بعض صحتمند ہیں اور بعض فساد کا موجب پہلے ان رجانات کو لیجئے جو اصلا صحتمند ہے نمبر خواتین کی عموم مظلومیت اور زوف کو دور کرنے اور ان کو انسانی حقوق دلانے کی عام جدو جہد نمبر دو اجتماعی امور میں ان کے اشتراک میں اضافی کی جدو جہد نمبر تین خواتین کے درمیان جہالت کو دور کرنے اور تعلیم کی ممکن وسائل بہم پہنچانی کی جدو جہد نمبر چار غیلی زندگے میں خواتین کو منصفان حقوق دلانے کی جہد نمبر پانچ عام سماجی نقطے نظر کی صلح جو عورت کو مرد صرف روتر سمجھتا ہے بچی کی پیدائش کو بوج اور لانت سمجھتا ہے اور جہز کو رشتہ ازواج کا لازمی جست قرار دیتا ہے نمبر چھے معاشی زندگے میں عورت کو استقلال عطا کرنے کی جدو جہد اثر جدید کے مسکرہ بالا رجہنات آج خواتین کے تمناوں اور عارضوں کا مظہر ہیں یہ اپنی اصل کے اعتبار سے اسلام نقط نظر سے ہم آہنگ ہے حالانکہ خدای ہدایت سے بے نیازی نے ان کی تعبیر میں افرات اور تفرید کی رہ پیدا کی ہیں ہر صحابی علم مسلمان جانتا ہے کہ قرآن و سنت نے مذکرہ بالا قدروں کو انسانیت کی تاریخ تسلیم کیا ہے اور تمام حقوق و فرائز کا ان کو ایک سا مخاطب قرار دیا اس کے تیون میں خواتین کی خصوصی دائر کار ان کے طوی فرق کو ملحوظ رکھا گیا ہے لیکن عام انسانی حقوق میں دونوں کو برابر قرار دیا گیا ہے اس نے تکالیف شریعہ کا مخاطب دونوں کو الگ قرار دیا اس نے اخروی عطاب اور ثواب میں دونوں کا الگ الگ وجود تسلیم کیا اس نے پہلی بار عیسائیت کے غیر عادلانہ تصور کا قلعہ کما کیا جس کی روح سے عورت فی نفس معصیت تھی بلکہ شیطانی وسق کا مورود دونوں کو بتایا اس نے مرد اور دونوں کے حقوق معروف و نہیں ان المنکر میں ایک دوسرے کا اولیاء قرار دیا جہاد اور قتال میں ان کی شرکت کو ممنون نہیں قرار دیا بلکہ بعض سخبیات کی بہادریا اور حوصلہ منلی کو رسول نے سراہا لڑکی ان کی تربیت و تعلیم کو جنت کی زمانت قرار دیا ماں کی حیث سے سے مقام دیا خلافت کے مسئلے میں بھی ان کی رائے اور مشہرے کو اہمیت دی یہاں ان بنیادی تعلیمات قیادہ مقصود نہیں بلکہ صرف ایک ازارش کرنا ہے کہ مسکرہ بالا رجحانات اپنی اصل کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہے طریق اسلامی کو ان رجحانات کی صرف تائید نہیں کرنی چاہیے محض تائید تو یہ تاثر دیتی ہے کہ آپ متببہ ہیں حالانکہ آپ کردار یہ چاہتا ہے کہ آپ ان قدروں کے دائی اور علم بردار ہوں اس لئے کہ قرآن اور سنت ان کے علم بردار ہیں لیکن ان رجحانات کو بلا سوچ سمجھے اپنانا بھی غلط ہوگا اس کی وجہ یہ کہ ان رجحانات کے دائی دین و مذہب سے بیگانہ افراد ہیں ان کے جد و جد میں فکری زولیدگی ہے ان کے عملی تعبیر میں خواہشوں اور تجدید پسندی کی آلودگی بھی ہے افراد اور تفرید بھی اور رد عمل بھی متوازن اور عادلان فکر صرف اسلام اٹھا کرتا ہے اگر ہم کوشش کریں تو اسلام تعلیمات کی تفیل ان قدروں کا متوازن انتزاج اس طرح پیش کر سکتے ہیں جو اثر استعلاحات کی زبان میں سمجھا جا سکے دور حاضر میں بعض رجحانات فساد اور اگمی استحقام کا بھی موجب ہیں ان رجحانات کا فروغ انسان تعمہ کے لئے ہلاکت کا پیغام ہے وہ اخلاق انسانیت مروت اور رحمت کو جڑ سے اکھار کر انسانی روابیت کو مارکی کی قدروں کی بنیاد پر استوار کرنا چاہتے ہیں بدقسمتی سے ان رجحانات کے فروغ اور رشاد کی پشت پر مغربی طاقت ہیں اقوام متحدہ ہے ذرائع ابلاغ ہیں بے خدا فلسفہ زندگی ہے اور آباہیت زدہ تحزیب ہے اس سیلاب کو ٹکنالوجی کے حیرت ناک ترقی نے ہر ہر لمحے غزہ پہنچائی ہے طرف تماش آئی ہے کہ اس سیلاب کے دائی مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم ان میں سے چند اہم رجحانات کا ذکر زیل میں ملاحظہ فرمائی سب سے اہم رجحان وہ یہ ہے کہ جو عائلی زندگی اور اس کے زوابط کو خواتین کے مظلومیت کا اصل سبب قرار دیتا ہے یہ خاندان کے قدیم تصور کو بدل کر اس کو والدین میں سے صرف والدہ کو محور بنانا چاہتا ہے یعنی صرف ایک خاتون اور اس کے بچے پر مشتمل خاندان کو قانون اور سماجی زواز دلانا چاہتا ہے اس تصور کے حق میں دلیل دی جاتی ہے کہ تولید آزادی ری پروڈکٹیو فریڈم خواتین کی خود اختیاری کا جزے لانے فکھ ہیں جنسی عمل کی حریت اسے کسی خاص مرد کے تابع نہیں بناتی اور نہ اس کو بچہ پیدا کرنے کی مشین بناتی ہے ان کے نزدیک مرد کی روایتی ظلم کا معصر ترین ذریعہ روایتی خاندان ہے لہذا اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ عورت کو آزادی حاصل ہو نہ خاندان ہوگا نہ نہ مرد کی حکومت نہ اور سندھ کے فرق کی وجہ سے سماج نے حقوق میں جو تفریق روا رکھی ہے اسے اکثر ختم کر دیا جائے اسی طرح ایک منصفانہ جدوجہد کو حقوق کی دستبرد میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس رجحان کا سب سے پہلا شکار فرائز اور وظیف حیات کا فرق بن گئے ہیں اس رجحان کا شاخصانہ یہ بھی ہے کہ خواتین کو ہر میدان میں مکمل جدوجہد اور مسابقت کا اختیار ملنا چاہیے سیاست معاش تعلیم انتظام امور مالیات وغیرہ سارے میدان ان کے لئے کھلے رہنے چاہیے تاکہ وہ اپنے انتخاب کے مطابق جتنا وقت چاہیں سرف کریں اس مطالبہ کا معقوس یہ ہے کہ مردوں کو بچے کی نگہداری خانہداری اور تربیت کی ذمہداری سمالنا چاہیے بلکہ اگر ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن تو مردوں کو عمل تولید کا ذمہدار بھی بنا دیا جائے نمبر تیسرا رجحان وہ ہے جو ہر فرد کی قیمت کو اس کی مادی اہمیت سے نابتا ہے چنانچہ اقوام متحدہ کے زیل ادارے یون ڈی پی نے خواتین کے اہمیت کا پیمانہ قوم آمدنی میں ان کے کردار کو قرار دیا ہے ان کے نزدیک اگر قوم آمدنی کے تخمینے میں خواتین کے اندرون خانہ خدمات کو شمار کر لیا جائے تو ان کا حصہ 49% بنتا ہے انہیں ایک قوی امید ہے کہ خواتین کے بیرون خانہ خدمات میں اضافہ کا رجحان جاری رہا تو آئندہ چند سالوں میں ان کا تناسب 51% ہو جائے گا اور مردوں کا 49% اسی طرح قوم آمدنی میں خواتین کا تناسب بڑھ جانے کی وجہ سے ان کی قوت میں اضافہ ہوگا یہ رجحان سارے انسانی روابط کو مارکٹ روابط بنانے کے در پر ہے اس طرح ہر انسانی رابطی کی قدر قیمت مالی معلوم کر کے خواتین کو اپنا مقام اور مرتبہ مطعین کرنا چاہیے ان کے نجدے کا عورتوں کی مظلومیت اور ضعف کا حقیقی سبب اخلاق اسمت و عفت پاکیزگی وفاداری ایسار و خدمت گزاری کی وہ اخلاق کی قدریں ہیں جنہوں نے عورت کے اختیار اور انتخاب پر بے جا پابنیا لگا رکھیں اس لئے ان کو ختم کرنا چاہیے اقوام متحدہ کی قاہرہ کانفرنس میں اس نقطہ نظر کو نہائیت حسین اس تیلہات کے ذریعے پیش کیا گیا تھا اس زمن میں اس قات کا فلسفہ بھی پوری قوت سے پیش کیا گیا ان کے نزدیک ان اخلاق قدروں کی ظالمانہ گرفت کو ختم کیے بغیت آبادی پر کنٹرول ممکن نہیں حاصل گفتگو مسکرہ بالا رجحانات ہر طرح کے مذہب دین اور اخلاق کی نفی ہیں یہ رجحانات فی الواقع مغرب کی بیمار مادہ پرست اور اخلاق باختہ تہذیب کی پیداوار ہیں ان کی اشاعت اور فروغ کا مبنی دلائل کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے ان کا صدیباب تحریک اسلامی کا فریضہ ملت اسلامی کے ذمہ داری اور علماء کا نسب العین ہے ان رجحانات کے صدیباب کے لئے ضروری ہے کہ ان کے دلائل کو خوکلا پنوازہ کیا جائے اور اسلامی تہذیب اور عام انسانی سماج کے لئے ان کی ہلاکت خیزی کو مبرہن کیا جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ